امید کرتا ہوں آپ لوگ سب کھیلے سے ہوں گے بور ہو گئے نا بیٹھے بیٹھے روم میں میں بھی بور ہوں چلو آج ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ میں پھر حاضر ہوتا ہوں آپ کے ساتھ بھائی لوگوں کا سوال تھا کہ یہ ایک ہفتہ فلائٹ چلنے کے بعد اور پھر کب انڈیا کے لئے فلائٹ چالو ہوں گی کون کون سی جگہ کے لئے اور کون سی تاریخ کو یہی سب میں آپ سب لوگوں کے لئے بتانے جا رہا ہوں تو بھائیو خوزکبری کی بات ہے کہ یو پی بیہار کرناٹک مہاراستہ راجستان سب کے لئے فلائٹ چالو ہونے والی ہے خوزکبری کی بات ہے بھائی تو ویڈیو پورا دیکھو شروع ویڈیو شروع کرتے ہیں بھائی لوگوں جو میں یہ اپ ڈیوٹ دے رہا ہوں اس اپ ڈیٹ کو دینے سے پہلے آپ جو انڈین ایمبیسی کے جو برینڈ ایمبیسیڈر جو ہیں ایمبیسیڈر انکی ایک چھوٹی سی کلیپ ہے وہ دیکھ لیجئے اس کے بعد میں آپ کو ویڈیو ملتا ہوں process of the distress indian nationals in saudi arabia has begun for those people in saudi arabia indian expatriates from different states of india like maharashtra karnataka up bihar rajasthan talangana and all different flights are being you know planned for next week beginning from 16th and we will notify the people we request all the indian nationals to register themselves those who want to get repatriated to register themselves on the indian embassy website ڈیٹ کوشنگیڈ کے لیے ڈیٹ کوشنگیڈ کرتا ہوں میں کے نولیج ملے اور یہاں کی سعودی کی نیوز جو بھی ہو میں آپ کو بتا سکوں تو زیادہ نہ بول کے ہوئے خوشکبری کی بات بتاتا ہوں کہ یو پی بیار راجستان کرناٹا تیلنگانہ مہاراست کے لیے سولہ مہی سے فلائٹ چالو ہونے والی ہیں خیرنا خوشی کی بات تو بھائی لوگ آپ جانا چاہتے ہیں تو فٹا فٹ فارم بریے اور فارم بننے سے پہلے اپنا ایکجٹ لگا لیں چھٹی لگا لیں خروج لگانا ہے خروج لگا لیں جو بھی آپ کو کرنا ہے وہ پہلے لگا ہے اس کے بعد فارم کے لیے اپلائی کرنے کے لیے چاہیں تو بھائی لوگو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بہت خوش ہوں گے اور خوشی کی تو بات ہے اور ایک بات یہ ہی بتا دوں بھائی خوشی کے ساتھ ساتھ کہ جو انڈیا جا کے آپ کا جو کرنٹائن ہوگا نا اس کا پیسہ آپ کو ہی دینا پڑے گا انڈیا پہنچنے کے بعد بھائی جو بھی کرنٹائن ہوگے نا اس میں جتنا بھی میڈیکل کا جو بھی خرچہ ہرچہ ہوگا وہ سب آپ کا ہی ہوگا یہ لگ بگ قریب دس سے بیس ہزار کے بیچ میں ہوگا بھائی یہ خرچہ یہ آپ کو ہی بھرنا پڑے گا انڈیا پہنچنے کے بعد قورنٹائن میں دیکھو کونسی ستھی رہتی ہے آپ کونسی حساب سے کہاں پہ آپ کا رکھا جاتا ہے اس حساب سے کتنا چارج لگے گا کیا لگے گا وہ ایک اندازہ میں بتا رہا ہوں اور یہ کنفرم نہیں ہے کہ کتنا کیا ہو جاتا ہے یہ ایک اندازہ میں نے بتایا کہ دس سے پندرہ یا بیس ہزار کے بیچ میں آپ کا جو بھی ہے کچھ رہے گا آپ کو کس طریقے کا روم چاہیے کیسے فسلیٹی چاہیے وہ اس حساب سے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپران اور بھائی لوگ دوسرا سوال ہے کہ یہ جو انڈیا سے یہاں سے جو فلیٹ جائیں گے پیسنجر جائیں گے اس میں لگیج کتنا لے جا سکتے ہیں تو لگیج کا تو دبائی سے جو فلیٹ ہے کہیں ہیں اس میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ اچھا خاصا لگیج لے گئے ہیں تیس کلو کے قریب لگیج لے گئے ہیں وہاں پر ٹھیک ہے لوگ 30 کلو اللہ کیا ہے جب آپ کا فارم بھر جائے گا آپ کا ٹکٹ ہو جائے گا نا تو ٹکٹ میں سارے سیڈل ہوگا اس میں لکھا ہوگا کہ کتنا کلو ہے کتنا کلو سامان آپ لے سکتے ہیں کتنے بیگ ہیں آپ کے ٹھیک ہے اب یہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے بھائی کیا آج ستھی ہے کیا حال چال ہے کیا حال ہونے والا ہے ہے نہیں آپ لوگ اب سمجھ چکے ہو تو بھائی لوگوں جس جس کو جانا ہے میرے بھائیوں جاؤ اور ویسے یہاں سے مجبوری کون جانا چاہتا ہے مجبوری ہوتی ہے کسی کسی کی کسی کا جوب چلا گیا ہے یا کسی 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 کمپنی سلی نہیں دے رہی ہے یا کسی کو امرجنسی ہے اس لئے آپ بھائی جانا ہے اس لئے اب جو یہاں کی کلائٹ چال ہوئی ہے تو سولہ مئی سے کلائٹ چال ہو ہونے والی ہیں یہ میں آپ کو انفرم کرنے کی کوسس کر رہا تھا بھائی لوگوں یہ فلائٹ ہیں یو پی بیہار تلنگانہ مہاراستہ کے لئے اب چال ہو ہونے والی ہیں سولہ مئی سے تو انجا کریے اور اپنے فیملی کے پاس جانے کی تیاری کریے جس جس میرے بھائی کو جانا ہے خدا حافظ جائہن جائے موسیقی